ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کہ جس نے شبینہ صدی کی پوچھتی ہیں کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ بات درست ہے مگر کبھی کبھی چوبیس نمبر والے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز وہابی کے پیچھے نہیں ہوتی تو آپ لوگ جب مدینہ جاتے ہیں کعبہ جاتے ہیں حج کے لیے نکلتے تو ایسی صورت میں آپ کا حج کیسے ہو جاتا ہے اور یہ سوال ان کے علاوہ بھی بہت مرتبہ آج تک بھی پوچھا ہی جاتا ہے کہ جب وہاں نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ چیز معلوم کرے کہ اگر وہاں پہ حج کس طرح ہو جائے گا اگر تمہاری نماز نہیں ہوگی تو اس سے یہ پوچھ کے دیکھیں کہ حج کے ارکان کتنے ہیں اور حج کے اندر جو ارکان ہیں جیسے تواف کرنا ہے یا صحیح کرنا ہے یا حرام وغیرہ باتنا جتنے حج کے معاملات ہیں جن کا تعلق حج سے ہے کیا اس میں کوئی نماز بھی داخل ہے کہ جس کے بغیر حج نہ ہوتا ہو اگر اس میں نماز داخل ہے کہ جس کے بغیر حج نہ ہوتا ہو تو بس سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں جا کر اگر نماز نہیں پڑھیں گے اس امام کے پیچھے تو حج نہیں آتا اور اگر حج کے اندر وہ نماز داخل نہیں ہے بلکہ نماز ایک الگ فیل ہے حج ایک الگ فیل ہے اور حج نماز کا نام نہیں ہے اور نہ ہی حج کے اندر کوئی ایسی نماز ہے جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سو جائے اور وہ کوئی وقت کی نماز نہ پڑھے تو ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھے اس کو روزہ کیا مکمل ہوگا اگرچہ صحیح یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو الگ اپنے سر رہے گا مگر روزہ کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے پر روزہ ٹوٹ جائے یا نماز نہ پڑھنے پر روزہ مکمل نہ ہو ہاں بے برکتی روزہ کی اور نورانیت کا جانا یا روزہ یعنی فا کا کہلانا یہ عام زبان میں تو مشہور ہے کہ چلیں جس نے نماز نہیں پڑھے یہ ایک فاکے کی طرح اس نے دن کٹ لیا اس نے کیا روزہ رکھا کہ عبادت سے دور رہا لیکن اس کا روزہ تو بالکل ٹوٹے گا نہیں نہ روزہ اس کا یہ کیا دھورہ ہوگا روزہ تو مکمل ہو جائے گا نماز نہیں پڑھنے سے تو جس طرح نماز کے نہ پڑھنے سے روزے پہ اس اعتبار سے فرق نہیں آئے گا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہو تو کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے نماز نہیں پڑھنی یا ہمیں نماز نہیں پڑھ سکتا تو صحیح نہیں کہا جائے گا کہ پھر روزہ رکھنے سے کیا فائدہ اگر نماز نہیں پڑھتے اگر ایک فرض پورا نہیں کرتا تو دوسرے فرض سے روکا نہیں جائے گا بہلکہ دونوں کی ترقیب دلائے جائے گی ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے تو وہاں کوئی ایسی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب یہ فرض نہیں ہے کہ آدمی وہاں جانے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو حج نہیں ہوگا وہ حج کے اندرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں یہ تو عوام نے بنائی بھی باتیں ہیں کہ اگر ماں جائیں گے تو حج کریں گے تو آپ کے حج کیسے ہو جائے گا اگر نماز نہیں پڑھیں گے دوسری بات جتنے دن اگر وہاں شخص رہے گا تو یہ بھی لازم نہیں کہ وہاں رہنے کے اعتبار سے وہاں بھی ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آدمی وہاں پر سنی عوام بہت زیادہ ہوتی ہے مشایخ اکرام اور سنی علماء اکرام بہت ہوتے ہیں وہاں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک جماعت ہونے کے بعد تو اس کا آنا جانا ہوتا ہے تو جہاں سنی اگر کچھ لوگ مل کے اگر اپنی نماز پڑھ لیں گے جیسے زہر کے وقت پہنچے اور ماں زہر کی نماز ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں زہر کی نماز ہی نہیں ہوگی بہت سارے لوگ ہوتے اپنی جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو جہاں سنی ملے وہاں ان کے پیچھے پڑھ لیں اگر ایسا ہے کہ ماں سنی مل ہی نہیں پاتا تو وہ شخص اپنی نماز پڑھے گا اور اپنے حج کو ادا کرے گا اور حج کے ساتھ نماز کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ وہاں بھی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر کوئی چوبیس نمبر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے وہاں بھی کے پیچھے ہو جاتی ہے تو ایسے ان کے اتنے علماء اکرام موجود ہیں جو وہاں بھیوں کا رد کرتے ہیں ایسے جاہی لوگوں ان کی ویڈیو دکھائے جائے کہ اگر آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ چوبیس نمبر والے وہاں بھیوں کے خلاف آپ کے کیوں بولتے ہیں اور اگر صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر آماز اللہ تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی شیعہ جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی پہ وحی آنی تھی حضور علیہ السلام پر آگئی جبرائیل علیہ السلام نے خطا کر دی تو ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو ہی سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کو ایک ہو جانا چاہیے یا کلمہ پڑھ لینے سے سب کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی ایسا نہیں ہے عقائد کا ہونا پختگی اس میں اندر ہونا پائے جانا ہی ضروری ہے اہل سنت کے مطابق اگر عقیدہ ہوگا نماز اسی کے پیچھے ہوگی بد عقیدہ بددین کے پیچھے حدیث پاک کے اندر بھی نماز پڑھنے کی ممانعت موجود ہے بلکہ ان کے پیچھے نہ نماز پڑھو نہ وہ مر جائیں تو ان پر نماز پڑھو یہ الفاظ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو بہت سارے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں کالک کھائے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھو حدیث پاک میں خاص وہابی کا لفظ نہیں مگر یہ کہ بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے مطلقا نماز پڑھنے کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور مسجد جرار جو جلائی گئی تھی اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ منافقوں نے ایک مسجد منالی اس میں نماز اور عبادت کرتے تھے حضور علیہ السلام کو بھی دیکھتا تھا کہ یہ مسجد ہے اور اس کے اندر نماز پڑھے جاری ہے لیکن پھر بھی اس مسجد کو آگ لگا دی گئی قرآن پاک کے اندر آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور مہا سے منافقوں کو نماز پڑھنے سے روکا گئے تو صرف نماز پڑھ لینے کا نام یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ اس کے پیچھے جا کے نیت بان لو چاہیں وہ حضرت عمر کو گالی بکتا ہوں معاذ اللہ صحابہوں کو کافر کہتا ہوں معاذ اللہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہوں کوئی بھی ہو اس سے مطلب نہیں بس نیت بان دے تو نماز پڑھ لو تو ایسے جاہلوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں اور سنیوں کو چاہیے کہ ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں